ویلکم بیک ناظرین وقفے سے پہلے ہماری بات ہو رہی تھی یہاں لوکل ایشیوز پر اور جب وقفے کے بعد ہم واپس آئے ہیں تو ہم نے کشمیر کے موضوع پر بات کرنی ہے اور ہمارے سٹوڈیو میں موجود ہیں جناب تاریخ کشمیر برطانیہ کے پریزیڈنٹ فاہیم کیانی صاحب آپ کو ویلکم کہتے ہیں فاسٹ ٹائم دائیٹ ٹی وی کے سٹوڈیو میں فاہیم کیانی صاحب کیا صورتحال ہے مقبوضہ کشمیر کی اس وقت کافی جو پیچ اشارتیں ہو چکی ہیں اس وقت بھی ضرم و ستم ہو رہا ہے بہت زیادہ آپ بتائیں ذرا سیچویشن سے اگاہ کریں ابھی مقبوضہ کشمیر میں صورتحال بڑی ٹینس ہے وہاں پر لوگوں کی لائف اجیرن بنا دی گئی ہے اور مقبوضہ کشمیر اب ایک اوپن ائر پریزن کی ماند ہے اور ہر طرف جو نکرفیو لگا ہوا ہے ہر طرف افواج ڈیپلائیڈ ہیں کلیوں کے کونوں پر لوگوں کے سرچ ہو رہے ہیں نوجوانوں کو پبندہ سلاسل کیا جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ آپ دیکھتے ہوں گے کہ وہاں پر نہتے کشمیریوں کے اوپر گولیاں بسائی جا رہی ہیں اور نہتے کشمیریوں کا کیا مطالبہ ہے کہ وہی مطالبہ جو ان کا پیداشی اور بنادیہ کھا کے درادیت وہ مانگتے ہیں جو اقوام متعددہ نے تسلیم کیا ہے اور اس پر اٹھارہ سے زائد ریزولوشن اقوام متعددہ نے پاس کی ہوئے ہیں لیکن جو اپنے آپ کو سب سے بڑی ڈیموکریسی کرنے والا ملک اور سیکولر اور لوگوں کو ہیمورائیٹس کی بات کرنے والا جب اس کی ساری باتیں ہم دیکھتے ہیں کشمیری کے طرف تو اس کی ڈیموکریسی ہمیں کشمیر میں دفن نظر آتی ہے اس کی ہیمورائیٹس کی باتیں کشمیر میں دفن نظر آتی ہیں کہ کسی بھی انجیو کو کسی بھی اداری کو وہاں پر ایکسیس حاصل نہیں ہے اور کوئی میڈیا چینلز وہاں جا نہیں سکتے اور کالے کامانین کے تحت وہاں نوجوانوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے اور ریسنٹلی جو وہاں پہ حالات یہ ٹینس ہوئے ہیں وہاں برہان وانی کو شہد کیا گیا اور جب اس کو شہد کیا تو پورے جو کشمیر کے جو نقشہ تھا جو آزائی تحریک ازادی کے والے سے وہ یکسر تبدیل ہو گیا اچھا یہ کیا اس میں کیا چینی ہے آپ دیکھیں پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ کوئی کسی نے اٹیک کر دیا کہ یہ حملہ ہو گیا تو وہ کہتے ہیں جی پاکستان کی طرف سے مداخلت ہوئی ہے تو وہ کرتے ہیں لیکن یہ اس نجوان کو کیوں مارا گیا اس کی پیچھے ریزنٹ کیا تھا اور یہ فوج نے مارا ہے ریاستی دشگردی کی اسٹی ٹیررزم تو یہ کوئی نئے چیز نہیں ہے یہ کشمیریوں کے لیے اسٹی ٹیررزم کو فیس کرنا آئے روز وہاں پر یہ کوئی نئے چیز نہیں ہے یہاں پر کئی برانوانی شہید ہوئیں اس طرح کے ایک لاکھ نوجوان ایٹی نائن ایک لاکھ کشمیری جو ایٹی نائن کے بعد ان کو شہید کیا گیا ہے دس ازار عورتوں کا ریپ کیا گیا ہے ایک لاکھ سے زائد وہاں یتیم بچے ہیں ہزاروں اور لاکھوں گروں کو مسمار کیا گیا ہے اور کرفیو وہاں پر آئے روز وہاں نافذ ہوتا ہے لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ موو نہیں کر سکتے میں نے پہلے کہا یہ ایک اوپن ائر پریزن کی معنی ہے جب چاہیں جیسے چاہیں وہ بندے کو ٹارکر کریں یعنی کہ وہ شمار واقعات ہیں کہ ایک لاکھ لوگوں کی میں اسٹری بتانا شروع کروں تو یہاں پر آپ کو کہیں گھنٹوں پروگرام کرنا پڑے گا یہ دو ازار دس کے اندر جو سٹون پیلٹرز تھے جو پرامن نوجوان اتجاج کر رہے تھے کشبیر کے اندر دو سو لوگوں کو وہاں پر بھارتی افعاد نے شہد کیا ہے اور ان کو ماتے اور سینے پر جو گولی ماری ہے تو ان کا کیا قصور تھا ان نوجوانوں کا وہ نوجوان پڑے لئے لکھے تھے ڈگری ہولٹرز تھے یونسٹریز میں پڑھنے والے طالبیلوں تھے یہ جو برہان وانی کا شہد ہوئے تو یہ اس نے میٹر کا امتحان دیا ہوا تھا اس سے پہلے اس کے پچھلے سال اس کے بھائی کو شہد کیا گیا خالد مظفروانی جس نے گریجویشن کی تھی ایکنومکس میں تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک بریلینٹ سٹوڈنٹ تھا اس کو گھر سے اٹھایا گیا اور اس کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور میڈیکل رپورٹ میں بھی ہے اس کو کوئی گولی نہیں لگی بلکہ اس کے گردن کے بندہ ڈالا گیا اور جس طرح بھی ٹورچر کے ذریعے اس کو شہید کیا گیا تو جس طرح آپ لوگوں کا پیس جو پروسیس ہے پروٹیسٹ آپ رکیں گے پورا منطریقے سے رکیں گے تو لوگوں کیا کریں گے تو یہ چیز ہے کہ جو عقام عالم کی عقام محددہ کی انٹرنیشنل داروں کی جو نیگلیجنس ہے ہمارے نوجوانوں ان کی نیگلیجنس کی وجہ سے ہمارے نوجوانوں کے آتوں میں ڈگری ہونے چاہیے تھی اگر وہ ان کو رائٹ اف سلڈیٹرمنیشن دے دیں تو کون سی بڑی بات ہے بھارت کے لیے کہ یہ جو جمہوری مطالبہ ہے ان کا آئینی مطالبہ ہے پیداشی میں مطالبہ ہے تو آپ کس طرح ایک قوم کو جبر آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پر آٹھ لاکھ فواج کیا کر رہی ہیں وہاں آٹھ لاکھ فواج یہی کر رہی ہیں نا کہ لوگوں پر اتنے مظالم ڈائے جائیں کہ وہ اپنے بنیادی اور پیداشی حقہ کے درادیت سے دسوردار ہو جائیں لیکن کشمیریوں نے بار بار قربانیاں دے کے اور اپنی جد و جود سے ثابت کیا ہے کہ وہ ازادی کے سواہ کسی چیز پر کمپرمائز نہیں کریں اچھا یہ ایک تو ٹھیک ہے وہ یہ ایک بندے کو انہوں نے شہید کیا اس کے بعد چالیس باقی ان کے ساتھیوں کو اس کے بعد اس وقت کوئی تقریباً آزار بارہ سو ایسے جو فگرز آئی ہیں اس سے زیادہ ہے میرا اس میں دو آزار دو آزار لوگ انجڈ ہیں دو آزار لوگ انجڈ ہیں دو آزار تیس ساڑھے تین سو کرٹیکل انجڈ ہیں جن کو اور سب سے بڑی بات ہے کہ سو سے زیادہ افراد جو وہاں پر جو پیلٹس گن جو پیلٹس گن کے جو شارٹس ہوتے ہیں وہ لوگوں کو کچھ چیرے پر لگتے ہیں پورے اب جب جو ایکسریز آئے ہیں وہاں پر ایکسریز آئے ہیں کہ نوجوانوں کے پوری کی پوری جو بارڈیز میں یہ جو ابھی اچھار استعمال کر رہے ہیں وہ سنے اسرائیل نے پہلے استعمال کیے تھے جی بینائی سے وہ تو اسرائیل کی جو جوائنڈ مشکے ہیں وہاں سے فوجی یہ تو پرانی بات ہے یہ سب چیزیں میڈیا پہ بھی آ چکی ہیں میں کہتا ہوں کہ اسرائیل یعنی کہ آپ اسرائیل اور بھارت کا مقابلہ کریں اسرائیل بہت ظلم کرتا ہے یعنی ہر قسم کا اسرائیل کو کوئی جسٹیفکیشن تو ہم دے ہی نہیں سکتے اسرائیل کی لیکن پھر بھی دیکھتے ہیں کہ ہم گزہ کے اندر انجیوز کسی نہ کسی طریقے سے وہاں پر پہنچ جاتی ہیں یہ برطانیہ کی گورنمنٹ کے لیے بھی چیلنج ہے چیلٹی کمیشن کے لیے بھی چیلنج ہے کہ آپ پوچھیں نا کہ وہ مقابلہ کشمیر کیوں نو گو ایریہ ہے کہ ہمارے پندرہ لاکھ کشمیری پاکستانی یہاں رہتے ہیں لیکن وہ اپنی امداد بیجنا چاہتے ہیں لیکن مقابلہ کشمیر میں وہ جاک کے امداد بھی تقسیم نہیں کر سکتے ہیومنٹیرین ایڈ یعنی کہ کراکسیز کے اندر بھی جنگوں کے اندر بھی ہم نے دیکھا ہے ہیومنٹیرین ایڈ لوگوں کو پچھائی جاتی ہے لیکن مقابلہ کشمیر جو برطانیہ کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا بار کی انجیوز کے لیے نو گو ایریہ ہے کوئی بھی انٹرنیشنل اجیوز جاکے وہاں پر کام نہیں کر سکتی تو آپ بتائیں ان حالات کے اندر اس جبر کے محل میں کشمیری کیا کریں کشمیری تو اپنا سب کچھ قربان کر چکے ہیں آپ کا رابطہ ہے اس وقت اندر وہاں کسی ابھی تو کمیونکیشن بلکل جو نا فیل وہاں پر ہے اس کو کمیونکیشن کو بند کر دیا گیا ہے سوشل میڈیا ایکسیس ٹیلی فون وغیرہ چند لوگوں سے رابطہ تو ہے لیکن وہ دیکھیں نا وہ جو کشمیری ہیں ان کو جب آپ ان سے رابطہ کر رہے ہیں ان کو گروہ میں پھر رات کو چلے جانا پھر ان کو گرفتار کرنا ان کو تشدد کرنا یہ جو نوجوان کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا میں آپ کو پیکچرز ملتی ہیں جو پیکچرز اپلوڈ کرنے والا ہوتا ہے تو نیکس دن تو وہ جیل میں ہوتا ہے تو کشمیری تو کشمیریوں نے جو تیہ کر لیا ہے کہ ہم آخری حد تک جائیں گے لیکن آزادی کے سوا کسی چیز پر کمپرومائز ہم نہیں کریں گے خوریت قائدین کو انہوں نے پابند سلاسل کیا گلانی صاحب انہیں تو اپنی آدھی زندگی جیلوں میں گذاری ہے اسی طرح باقی خوریت قائدین جیسی ہمارا بیروائز ابھی ہوگا کیا آپ کے نزدیک ہمارے نزدیک تو دیکھیں کہ انسانوں کی زندگی میں پچاس سال ساٹھ سال بڑے ہوتے ہیں لیکن تحریکوں کی زندگی کے اندر جو آزاروں سال لگتے ہیں کشمیری تو یہ ڈیسائیڈ کر چکے ہیں کہ ہمیں ہزار سال بھی لڑنا پڑے تو ہم اپنی ازادی کی جد جود کے لیے لڑیں گے جو ایک لیجٹی میں جد جد جود ہے کوئی ریبیلین اس طرح سے نہیں یہ ہمارا ہتہ تھا اور بھارت اس کے اوپر قابض ہے اور یہ برطانیہ کا انفینش ایجنڈا ہے اور اس حوالے سے ہم چاہتے ہیں کہ برطانیہ کے انفینش ایجنڈے کو ہم کہتے ہیں کہ اس کو فینش کرے اور کشمیریوں کو بنیادی حق رائٹ اف سال ڈیٹرمنیشن دے اور اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ برطانیہ اپنا رول ادا نہیں کر رہا اور جہاں تک کشمیریوں کی بات ہے کہ بھارت یہ ریلائز کر چکا ہے کہ بھارت اب یہ ریلائز کر چکا ہے بھارت کے اندر سے بھی آوازیں اٹھنے شروع ہو گئی ہیں بھارت کے اندر ایک خاص طبقہ ہے جو جس کی ایک سوچ ہے کہ جو جبر کی سوچ ہے اس سوچ کو ہم بھارت کے کئی حصوں میں بھی دیکھتے ہیں اور شاید وہاں پر اس طرح اس کو ریزیسٹس کا سامنا نہیں کرنا پڑتا لیکن اس سوچ کو جب وہ کشمیر میں لے کے جاتے ہیں تو کشمیر برپور طریقے سے مضاعمت کرتے ہیں لیکن ہم مشکور ہیں ان انڈینز کے بھی کہ جو دھیلی میں بیٹھ کے کشمیر کی ازادی کی بات کرتے ہیں ہم اورندتی رائے کی وہ رپورٹ ہمارے رپورٹر نے وہاں سے کی ہے جو عام انڈین ہے وہ بھی یہ مطالبہ کرتا ہے کہ ان کو اپنا حق دیا جائے اور ان کے ساتھ اس طرح ظلم نہ کیا جائے یہ بقیادہ ریکارڈنگ ہمارے پاس نہیں ہے جی این یونیسٹی کے جو نوجوان ہیں ہم ان کے بھی جو بڑے مشکور ہیں ایزے کشمیری کہ آ سنگینوں کے اندر ظلم کے محول میں آپ آواز بلند کرتے ہیں وہاں کے جو طلبہ یونین کے لیڈرز کو وہاں گرفتار کر لیا گیا ہے اور کسی کے اوپر بغاوت کا مقدمہ چلا جا رہا ہے لیکن پھر بھی انہوں نے ڈیسائٹ کیا ہے کہ ہم کسی صورت میں جو اس مطالبے سے درست بدار نہیں ہوں گا کیونکہ کشمیریوں کا بنیادی اور پیداشی حق ہے رائٹ ایف سل ڈیٹرمنیشن یہ بتائیں کہ ہم یہاں برطانیہ میں ہیں ہمیں کیا کرنا چاہئے اور کیا ہم کر رہے ہیں برطانیہ میں تو سب سے بڑی چیز ہم کہتے ہیں کہ جو لندن کی جو حمیت ہے وہ بہت زیادہ ہے کیونکہ برطانیہ سیکیورٹی کونسل کا ممبر بھی ہے اور برطانیہ اس سے ڈیریکٹلی کونیکٹڈ ہے برطانیہ کشمیر جو برطانیہ کا انفینش ایجنڈا ہے جب سب کنٹیجن کی ڈیویجن ہوئی تو کشمیر بھی اس کنفلکٹ کے اندر جو اس کو سارا جی کنفلکٹ کشمیر کا اسی وجہ سے جو پیدا ہوا کہ جب برطانیہ نے وہاں سے پل آؤٹ کیا تو ہم جو چاہ رہے ہیں کہ برطانیہ کی پارلیمنٹ اس کے حوالے سے رول ادا کرے اور ہمارے پاس جو سب سے بڑا جو ایسٹ ہے کشمیریوں کے پاس وہ یہ ہے کہ ہومر ریسوس کیونکہ برطانیہ کشمیریوں کا دوسرا بڑا بیس کیمپ ہے یہاں پر کہ جتنے دیارے غیر میں کسی دنیا کسی ملک میں کشمیری میں رہتے ہیں جتنے برطانیہ میں رہتے ہیں تو ہم اپنے کشمیری بھائیوں سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ اپنی لابنگ کریں آپ ان کو وٹ دیتے ہیں آپ کو صرف چالی سے ایسی زیادہ سیٹے ہیں اچھا یہ بتائیں کہ آپ کو کافی عرصہ ہوا ہے تاریخ کے کشمیر برطانیہ کی بات کرتا ہوں کہ کافی عرصہ ہوا ہے اور آپ لوگ کام کر رہے ہیں کشمیر کے حوالے سے مختلف ایشوز پر آپ یہاں گئے بھی ہیں پچھلے کچھ عرصے میں بھی آپ نے کافی اتجاج بھی کی ہیں اس کا کیا کوئی آگے اوٹ پوٹ نکلا ہے جتنے عرصے سے آپ کر رہے ہیں اس وقت تک یہ تھوڑا سا بتا دیں اوٹ پوٹ دیکھیں ابھی ریسنٹلی جب نریندر موڈی آیا ہے جس کو ریڈ کارپٹ دیا گیا وہاں پہ برطانیہ کے کشمیریوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ فرائی ڈے کو دیورنگ دا ویک پروٹیسٹ کرنا اتنا سان کام ہی ہے تیرہ نومبر تھی سخت سردی کے راہ تھی ہزاروں لوگ پندرہ سے بیس ہزار لوگ وہاں نکلے انہوں نے ویمبلی سٹیڈیم کے باہر مظاہرہ کیا اور یہ ہماری کمپین ہی تھی کہ اپوزشن لیڈر جیرمی کارپٹ نے ریفیوز کیا ہے کہ وہ اکنامیکل ڈیل کرنے کے لیے آیا تھا برطانیہ کے ساتھ اس نے ریفیوز کیا ہے کہ میں موڈی ایک قاتل ہے اور اس قاتل سے بالکل میں نہیں ملوں گا اور اسی کمپین کے نتیجے میں جو اویرنس ہم کریٹ کرتے ہیں جگہ جگہ اس کو برطانیہ کے میڈیا بھی دیکھتا ہے کہ جب وہ پریزنٹیشن دے رہا تھا وہاں پر صافیوں سے بات کر رہا تھا وہاں پر ایک صافیوں اٹھ کے نیرندر موڈی سے کوششن کیا تھا یہی چیز ہے کہ اویرنس کریٹ کرنا اور عالمی ضمیر کو جگانا یہ ہمارا کام ہے اس کے لیے ہم لابنگ کرتے ہیں اس کے لیے اس سے پہلے آم نے کشمیر ڈیکلیشن کی مہم شور کی تھی جس میں دس پوائنٹ تھے کہ اگر بھارت جو اپنے آپ کو سکیورٹی کانسل کی ممبرشپ کے لیے سمجھتا ہے کہ وہ ایک کانیڈیٹ ہے تو اس کے خلاف جب کوئی بات آئی گی پارلیمنٹ میں تو آپ نے اس کے مخالفت میں بولا ہے تو سو سے زیادہ ممبر پارلیمنٹ نے اس ڈیکلیشن میں پر سائن کیا تھا تو ابھی ریسنٹلی ہم نے جو اتجاجی مظاہرے کی ہیں ابھی جو ابھی آج برمیگرم سٹی اپنا انڈین کانسلیٹ کے بار برمیگرم میں مظاہرہ ہوا اس سے پہلے ہم نے لندنائیوشن مظاہرہ کیا اسی طرح اتوار کو کرنے جا رہے ہیں آپ یہ بتائیں کہ یہ تو مظاہرے تو مختلف دنوں میں بھی کرتے ہیں ابھی صورتحال چینج ہوگی جہاں بہت زیادہ تو آپ اپنے اس سے ہٹ کر کیا کرنا چاہ رہے ہیں اس سے دیکھیں کہ ہم سوشل میڈیا کے کمپین کے والے سے ہم بتائیں کہ ہمارے فیس بک نے دو پیجریز جو ان پلاک کی ہیں پہلے کا حفظہ رہے تھے لیکن جو مین پیجریز اس کو ابھی تک لیفٹ اپ کرنے کے لئے تیار نہیں ہے فری کشمیر کمپین یورپ اور وائس آف کشمیر یہ دو ایسے پیجریز جن میں آزاروں کے لوگ سے وہاں سے انفرمیشن لیتے تھے ان پیجریز کو مکمل طور پر بلاک کر دیا گیا کیسے بلاک کی فیس بک نے بلاک کی برطانیہ فیس بک نے ڈریکٹ لی اس کو جو نہیں کیونکہ ایک انڈین لابی ہم چاہتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں امیل جی دیتے ہیں اس کی توجہی دیتے ہیں کہ لوگوں کے دل مجروع ہوتے ہیں آپ یہ بات کرتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیق شائع کی گئے تو ایک عرب سے زیادہ مسلمانوں کے دل مجروع ہوئے تھے انہوں نے بار بار شکایت کی تھی آپ نے فیڈم آف ایکسپریشن کے قانون کے تعد آپ نے اس کو ریموو نہیں کیا تھا اور جو کشمیریوں کی جائز جدوجود ہے حق ادرادیت کی اس کو آپ نگلیٹ کرتے ہیں اور برطانیہ مرینے والی لوگ تو اس جدوجود کو بڑی خوبی سے سمجھتے ہیں یہاں کی انڈینجینس کمیونٹی جو مقامی کمیونٹی ہے برطانیہ میں جو کشمیری ہیں سکوٹلینڈ کے حوالے سے ہم نے ابھی دیکھا ہے قرائیٹ آسل دیٹرمینیشن ابھی یورپ کے حوالے سے جو ریفرینڈم ہوا کے لوگوں کی جو رائی تھی کہ یورپ سے نکلنا چاہتے ہیں ایک تو یہ کہ ایک بڑی کولیشن کا حصہ تھا برطانیہ اور لوگوں نے اسے لیف کا ووٹ دیا اسی طرح ہم نے کچھ عرصہ پہلے آئیلینڈ کے حوالے سے دیکھا دیکھیں آئیلینڈ میں جو نوزن آئیلینڈ آئیلینڈ آف ریپبلک کے حوالے سے جب آپ دیکھتے ہیں تو سوٹ بارڈر رکھے گئے تاں کہ اس وجہ سے سوٹ بارڈر تاں کہ یہ اس بارڈر کی وجہ سے فیملیز یہ نہ ہو کہ ایک فیملی دوسرے فیملی سے نہ مل سکے تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی جو ہو رہا چیزیں بھی اس جمہوری معاشروں کے اندر اچھا یہ بتائیں کہ ابھی جو ظلموں ستم ہو رہا ہے وہاں کشمیر میں اس کو ہمارے جو کشمیری نوجوان ہیں بچے یہاں کے نوجوان جو زیادہ انگلیش میڈیوم ہیں ان تک یہ آواز کیسے پچھائیں گے دیکھیں آواز دیکھیں ہم نے پیرا ڈائیز آن فائر بک پبلش کی ہے اس کے علاوہ جو اے لیم کی جو بک ہے کشمیری دسپیٹی ٹیوریٹری اسے کئی جو ناملی لیٹریچر یہاں پبلش کی اور آواز پہنچتی ہے نوجوان ہمارے ساتھ ہیں اور نوجوان موجود ہیں لیکن نوجوانوں کے ایک بڑا کوششن مارک ہے ہمارے لیے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ ازادی کا دوسرا بڑا بیس کیمپ وہ کہتے ہیں ازادی کا دوسرا بڑا بیس کیم کس طرح یہ تو ازادی کا پہلا بڑا بیس کیم تو بڑتا نہیں ہے میں نے کہا ایک اوہ ازاد کشمیر میں ہیں کس طرح آپ ازاد کشمیر کو لیکن وہاں ہمارے پاس کوئی جواب نہیں رہتا ان نوجوانوں کی بات بلکل ٹھیک ہے کہ ازاد کشمیر کے حکمرانوں کو اچھا میں ایک سمجھ نہیں آپ نے ازاد کشمیر کا ذکر کیا تو میں مناسب سنجھتا ہوں بات کی جائیں مسئلہ یہ ہے کہ ابھی انڈیا نے ایک چینل پر تفسرہ ہو رہا تھا کہ اس کشمیر میں بھی بندے مارے جا رہے ہیں ازاد کشمیر میں کہتے ہیں جی ابھی فرض کیا دو تیم فائرنگ اور الیکشن کی وجہ سے لیکن وہ اس چیز کو آئی لائٹ کر رہے ہیں کہ وہاں ہو رہا ہے علاقہ ازاد کشمیر کو ایک مثال ہونا چاہیے اس کشمیر کے لیے یہی تو سب سے بڑا چیلنج یہ چیز کیسے ختم ہوگی دیکھیں کہ جب تک فلسطینی خود نہ اٹھے فلسطینی خود اٹھے تو دنیا ان کا ساتھ دیتی ہے آج جو ایشو مجود ہے وہ مقبوضہ کشمیر کی لوگوں کی وجہ سے یہاں دنیا میں موجود ہے اور لیکن جو ہمارے آزاد لوگ ہیں جو ایک طرف تو غلامی کی رات ہے دوسری طرف آزادی کی رات ہے لیکن یہ اپنا وہ رول ادا نہیں کر سکے جو ادا کرنا چاہئے تھا آزاد کشمیر کے اسمبلی آزاد کشمیر کے حکمران یہ ایک بڑا کوسٹن مارک ہے اور ابھی تو اتنا زیادہ لوگ محسوس کر رہے ہیں بار بار ہم فون کرتے ہیں بار بار پوچھتے ہیں کہ یہ کس طرح کشمیر آزاد ہوگا کہ وہاں پر لوگوں کو ہار پینائے جا رہے ہیں کہ فلان چودری صاحب فلان راجہ صاحب یہ ماری جماعت میں آگے ایک طرف خون بے رہا ہے کشمیر کے اندر اور دوسری طرف بلکل کوئی سٹیٹمنٹ یہ ایک ہی ہے نا بائیوں کو مارا جا رہا ہے اور خود یہ ڈول بجا رہے ہیں گھر کو آگ لگی گھر کے چراک سے آج اگر ہم باقی لوگوں سے جب بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں جی اس وجہ سے آپ کی آواز مخلی جوہت پر نہیں سنی جا رہی نہیں پوچھ رہی کہ آپ لوگ متحد نہیں ہیں اس کے لیے کیا طریقہ کارا پتے ہیں کیسے متحد ہوگی سب سے زیادہ جو آسان ایشو ہے دنیا کے اندر وہ صرف کشمیر ہے بالکل کوئی کمپلیکیٹیڈ ایشو نہیں ہے صرف ایک قوم کو رائٹ ایف سالی تیرمنیشن دیا جائے یہ دیکھیں ابھی وہ جو کچھ ہو رہا ہے ٹھیک ہے لیکن تھوڑا سا تنقیدی جائزہ اپنا لینا چاہیے یہ مجھے صرف بتا دیں کہ ہم یہ منوانے میں کیوں ناکام ہے کہ لوگ نہیں مان رہے کہ کشمیر کے ساتھ واقعی زیادتی ہو رہی ہے دیکھیں پہلی تو اس کے ڈیفرنٹ ڈیمنشنز ہیں پہلی تو یہ بات ہے جتنے بھی جو قوم عالم ہے یہ بے ایس ہو چکی ہے اس کو کشمیر میں گرتا خون نظر نہیں آتا اس کو اس تیمور میں سوڈان میں گرتا خون نظر آتا ہے اور وہاں پر مذہبی بنیادوں کے اوپر یہ سوڈان کو تقسیم کر دیتے ہیں اس تیمور بنا دیتے ہیں جب یہ چاہتے ہیں جس ملک پر چڑھائی کرنا چاہتے ہیں یہ کر لیتے ہیں لیکن ایک تو یہ ان کی ہے کہ ان کی بے ایسی ہے کہ کشمیر کے اندر جو مجارٹی مسلمان ہیں وہاں پر تیل بھی نہیں نکلتا تو شاید ان کی اس طرف تو جو نہیں ہے اور بھارت کے ساتھ ان کے انکونامیکل انٹرسٹ ہیں تو یہی جب مورخ اسٹری لکھے گا ان انسانی حقوق کی چیمپینز کی تو ان کو ایکسپوس کرے گا لیکن دوسرا ایک ڈیمنشن تو یہ ہے ان لوگوں کا کہ ہمارے بار بار جو قربانی دینے کے باوجود بھی وہ کچھ نہیں کر رہے لیکن دوسرا ڈیمنشن یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے جو بیس کیمپ ہے وہ سیاست کا ریس کیمپ ہے پیسے کا ریس کیمپ ہے کرپشن کا ریس کیمپ ہے وہ اپنا رول ادا نہیں کر رہا جو اس کو کرنا چاہیے تھا اور اس بے اسی کے وجہ سے جو آنا پوری دنیا میں کشمیر شیو پر ایک بہت بڑا نیگیٹیو امپیکٹ پڑھ رہا ہے تو ایک مرتبہ پھر میں گزارش کروں گا کہ شہدوں کا لہو آپ سے سوال کرتا ہے اہلے کشمیر سے حضرت ازاد کشمیر کی لوگوں سے آپ ان سیاسدانوں سے جان چڑھائے اور ان لوگوں کو آگے لائیں جو تحریک ازادی کشمیر کے والے سے کمیٹڈ ہیں جن کی قربانیاں بھی ہیں اور جنہوں نے اس کے میں اپنا حصہ ادا کیا ہے وہ آپ کے سامنے موجود ہیں لیکن بریادری کی بنیاد کے اوپر پیسے کی بنیاد کے اوپر ٹوٹی کھمے کی بنیاد کے اوپر ووٹ نہ دیں کیونکہ آپ آپ جس خطے سے آپ کا تعلق رکھتے مطلب ہمارا جس خطے سے تعلق ہے اس کا سیٹوٹی کھمہ مسئلہ نہیں ہے وہاں پر ایک طرف جنگ شروع ہوئے ہیں اور چند کلومیٹر دور وہ لوگ جن کو ہماری طرح زندگی گزارنا چاہیے تھے وہ گلامی کی رات ان کے اوپر کٹ رہی ہے اور وہ سہر اس وقت ان کے پر آئے گی ہے ازادی کی کہ جب ازاد کشمیر کی لوگ سٹینڈ کریں گے قیامت کے دن بھی یہ چیز ہوگی کیسے یہ بتائیں ہوگی کیسے لوگوں کو خود کرنا چاہیے یا ان سیاستدانوں کو ایڈوکیٹ کرنا چاہیے دیکھیں ان سیاستدان تو کبھی بھی ایڈوکیٹ نہیں کریں گے کہ ان حالات میں بس لوگوں کو اٹھنا چاہیے اور خصوصاً برطانیہ کے لوگ کہ یہاں سے لوگ جاز بار کے جاتے ہیں اور یہ ان کے لئے انجوائیمنٹ ہوگی چلیں جی ہالی ڈے کر لیں ہم یہاں ہیں ہم وہاں کی بات نہیں کرتے ہیں یہاں سے لوگ جاتے ہیں یہاں سے جتنی ازاد کشمیر میں اس وقت خرشے ہو رہے ہیں سارے برطانیہ سے کی اور جتنی سیٹیں وہاں بک رہی ہیں کونسل کی ہوں یا میلے شپ کی ہوں یا ٹکٹ بکنے ہوں پیمیٹ یہاں ہوتی ہے اگر آپ ان لوگوں کو ایڈوکیٹ کر دیں یا یہ لوگ اپنا ہاتھ پیچھے کرنے تو یہ مسئلہ سلوج نہیں سکتا دیکھ انشاءاللہ اس میں کافی حد تک جو نہ تبدیلی آئی ہے جو یہاں سے اربور پہ اور کرون پہ جو پتری اب وہ آج سے کم ہو رہی ہے جو ایک اگلی جرنیشن ہے وہ بالکل اس کاف کے ساتھ اس کی کمیٹمنٹ ہے آپ دیکھیں کہ دیورنگ دا ویک وہاں لوگ جو انہیں یہاں کوئی تصور نہیں ہے دیورنگ دا ویک مظاہرہ کرنا لیکن پھر بھی وہاں پر دو اصل افراد وہاں لندن آئی کمیشن کے ساتھ اچھا مجھے یہ بتا دیں آگے کیا کرنے جا رہے ہیں آپ یہ اس کمپین کو آگے لے کر جانا اور لوگوں تھا اصل واحس کو پچھونا کہ کشمیری کیا چاہتے ہیں اور کشمیریوں کے ساتھ ہو کیا رہا ہے دو سوال ہیں کشمیری یہ تو ایک عرصے سے کہہ رہے ہیں کشمیری کیا چاہتے ہیں لیکن ابھی کشمیریوں کے ساتھ ہو کیا رہا ہے اس کو کیسے آئی لیٹ کریں گے نہیں کشمیریوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس کو پاشنٹن ٹائمز نیو یارٹ ٹائم نے یاہو نے سب نے ریز کیا ہے اور سوشل میڈیا تو ایک سب سے بڑا ٹول ہے جس پہ ہم کر سکتے ہیں وہ کر بھی رہے ہیں لیکن ابھی ہم جو برطانیہ کے تناظر میں ہم جو ہمارا جمہوری حق اتجاجی مظاہرے کرنا وہ کریں گے اور ہم نے جو بہت جالدہ ہم یہ کمپین شروع کر رہے ہیں کہ ممبرہ پارلیمنٹ سے ملا جائے اور ان کو بتایا جائے کہ آپ اس مسئلے کو ہائلائٹ کریں پھر تیسرا یہ چیز جو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو میڈیا کے حوالے سے انٹریشنل میڈیا کہ جس طرح ہم نے بی بی سی کے حوالے سے بھی ہم نے یہ کمپین لانچ کی ہے باقی کیوں کہ وہ ٹیکس پیر کی منی کے ساتھ سے چلتا ہے تو بی بی سی کو بھی یہ ہم ریالائز کر رہے ہیں جس طرح فرانس کا انسیڈنٹ جس طرح امریکہ کا انسیڈنٹ باقی دیتے ہیں موالک انسیڈنٹ پہ ہمارے دل خون کے آنسور ہوتا ہے اسی طرح کشمیر کے اس کا جو مسئلہ ہے اس سے 1.5 ملین کشمیر پاکستانی ڈریکٹلی کونیکٹڈ ہیں اور وہ ٹیکس پیر ہیں اور اس ٹیکس پیر کی منی سے بی بی سی چلتا ہے اس کے لیے لائسنس فی پیش پیر دیتے ہیں لیکن بی بی سی ہماری ڈیو کوریج کیا بالکل اس کو ہمیں کور نہیں کرتا اور بی بی سی کا بھی ضمیر جنجڑنے کے لیے ہم ایک پٹیشن بھی لانچ کر رہے ہیں تاہاں کہ بی بی سی کوئی چیز پر لائے جائے کہ باقی انڈیشن میڈیا تو کریں گے لیکن آپ کا سب سے پہلے حق بنتا ہے کیونکہ کشمیر ڈریکٹلی جو نہ برطانیہ کے بیٹر کشمیریوں کے ساتھ ڈریکٹلی کشمیر کے ساتھ کنیکشن ہے تو آپ وہ اس سے ہمیں ہٹ ہوتے ہیں کہ جب وہ بی بی سی آن کرتے ہیں تو ان کے ایشو کے والے سے کوئی بات نہیں ہوتی تو یہ یہ کیا ممکن ہے کہ آپ جس طرح انڈین بیسز یہاں ہیں مختلف شہروں میں یا برمینگم میں جیسے ہے تو آئی کمیشنر ہے لندن میں تو کسی ایک جہا کچھ کشمیری ڈیڑھ دو سو جو جمع ہو جائیں اور اس وقت تک جب تک وہاں یہ خون رک نہیں سکتا انڈیا میں یہاں وہ درنا دے دیں درنا تو یہاں پر اس طرح بہت لمبا پولیس بھی جازت نہیں دیتی تو اس حوالے سے اگر ہمیں کوئی اس طرح پرمیشن مل جائے تو آپ ٹرائی کی یا کبھی ایسا ٹرائی بھی ایک مردہ کی ہے لیکن اس طرح سے جو میں تسلسل سے بیٹھنے نہیں دیتے آپ کا اتجاج ریکارڈ ہوگے تو آپ اس پہ لیکن ظالم سے انصاف کی توقع نہ کر باروں تو ایسا ظالم میں اس سے کیا انصاف کی توقع کہا سکتے نہیں وہ کم از کم یہ ہے کہ ایک بندہ بیٹھتا ہے انسان کی اس ملک میں دیکھیں قدر تو ہے یہاں تو ہے یہاں پر ہے لیکن اگر آپ لوگ اتنے مجبور ہو جائیں اتنے اتنے سریس ہو جائیں کہ ہمارے دوسرے بائی کو مارا جا رہا ہے جتنے بائیوں نے مارا جا رہا ہے برطانی کے پارلیمنٹ کے سامنے بیٹھے نا تاں کہ آپ کو رول ادا کریں کچھ کسی جہاں کچھ مقرر پوش کریں کہ آپ انڈیا کو مجبور کریں کہ کلنگ بند کریں بس یہ مطالبہ کر دیں کہ جس وقت جو کلنگ ہو رہی ہے اس کو بند کیا جائے تو اس کے لیے کوئی پلانی آپ کرنے جا رہے ہیں اس کے حوالے سے اگر ہمیں کو پروشن مل جائے تو ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں کشمیری تیار ہیں آپ نے کبھی اپلائی کیا ہے انڈیا جانے کے مقوضہ کشمیر جانے کے لیے ابھی اپلائی نہیں کیا لیکن ہمیں پتا ہے کہ آپ کی جماعت سے کسی نے کیا کبھی ہم نے اپلائی نہیں کیا لیکن میں پتا ہے کہ وہ نہیں جانے دیں گے جو گلانی صاحب کو نہیں آنے دیتے تو کسی جگہ پر ان کو جانے کے اجازے نہیں ہیں تو وہاں پر ایک ہمیں ہم تو ایک ایٹ آپ تو بریٹیش ہیں بریٹیش ہیں لیکن ہمیں یہاں سے ٹرائی کر کے تو دیکھتے نا کہ واقعی جانے دیتے ہیں یا نہیں بشمار لوگ جو جلا بطن ہیں سرا یہ تھاکر صاحب اللہ تعالی ان کو جندت فضورس میں جگہ دے اس طرح بشمار ایک بڑی لسٹ ہے جن کسی جانے کشمیر میں جانے کے لیے ہیمنٹرین ایٹ کو جانے نہیں دیتے ان جی ایس کو جانے دیتے تو ہمیں آرہا تو بہت مشکل ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ بھارت بھارت جو اپنا فوجی بچٹ جو کشمیر کے اندر لگا رہا ہے ہم چاہتے ہیں کہ بھارت کے سڑکوں پہ بھوکو اور افلاسو 200 ملین جو لوگ ہیں وہ فٹپاد میں سوتے ہیں بھارت میں اور ان کی آپ روٹی کا بندواز کریں ان کی ایڈوکیشن کا بندواز کریں وہاں پر جو برپت ہے لیکن ہم چاہتے ہیں ہم بھارت کے بھارت کے غاسبانہ قبضے کے خلاف ہیں اور کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ بھارت بھارت کی ترقی کے خلاف نہیں ہے لیکن بھارت یہ کہے کہ وہ اپنے آپ کو سب سے بڑی دیموکریسی کہے اور اپنے اسٹانس کو جاری رکھے اور ساتھ ساتھ کشمیریوں پھر ظلم بھی کرے لیکن یہ بھارت کے فائدے میں یہ بھارت اگر زیادہ دیر تک یہ جاری رکھے گا یہ ظلم تو میں آن ایر کہہ رہا ہوں کہ بائیس کروڑ جو مسلمان ہیں ابھی تک وہ انڈیا کے اندر ان کا سٹانس ابھی تک تو اس طریقے سے نظر نہیں آیا اگر وہ ان کا سٹانس پیدا ہو جاتا ہے کشمیر کے حوالے سے ایک پڑا موقف سٹرانگ تو بھارت ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا اور بھارت ایک چیز سمجھ نہیں آتی آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کافی کہوں گے جو جمہوری ملک ہوتا ہے اس کے اندر کافی لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں انڈیا میں باقی جو ایریے ہیں وہاں بچے ہیں جب جوان ہوتے ہیں جب اٹھارہ سے نیچے ہیں ان کو مختلف کھیلوں میں حصہ لینا پڑتا ہے ہر جہا جاتے ہیں انجائے کرتے ہیں کالجون یونیورسٹیوں میں ہر جگہ انڈیا میں تو لوگ کر رہے ہیں لیکن اگر وہ جمہوری ملکوں کا دعویٰ کر رہا ہے تو مقبوضہ کشمیر کے اندر اس جمہوریت وہ کیوں نہیں انجائے کر سکتے یہ چیز کیوں ہوتا یا تو پھر جمہوری ہے نہیں تو اگر ہے دعویٰ کرتا ہے تو یہ کیوں نہیں یہ سولد دی ہوئی وہاں ایک آل کامنین کے تعدے اس نے وہاں پہ لوگوں کو جس کو چاہے دو سال کے لیے وہ جے جمہوری ملک کے قانون ہوتے ہیں جس کو چاہے سڑک سے ایک نوجوان کو اٹھائیں اور بغیر ٹرائل کے عام فرسی سپیشل پاوریٹ کے اس کو گفتار کر لے جائے دو سال تک کوئی عدالت آپ اس کو نہیں پوچھ سکتے دو سال تک یہ جمہوری ملک ہے جہاں پر چھ ازار سے زیادہ ماس گریفز ہوں ان ایڈنٹی فائی لوگوں کی قبرے ہوں یہ جمہوری ملک ہے کہ جہاں پر جو ازادی کی بات کرنے والے رائٹ ایف سال ڈیٹرمنیشن کی بات کرنے والا شاک سید علی شاہ گلانی کو آدھی زندگی جو جیلوں میں گزاری پڑے یہ جمہوری ملک ہے کہ جو وہاں کے نوجوان تھے دو زار دس میں پروٹیسٹ کر رہے تھے ان کو دو سو نوجوانوں کو گولیوں گولیوں کا نشانہ بنائے جائے سوچنے والی ہے کہ یہ سارے جو ہمارے لیڈر تھوڑی سی تھوڑی سی بات کرتا ہوں جو پاکستان کے بڑے بڑے لیڈر ہیں سارے یہ آرشیز دیکھتے ہیں یہ مثلا جو بچوں کی وہ آنکھیں نکلی ہیں اور سب کچھ یہ آرشیز سامنے آئی ہے تو اس کو دیکھ کر انہیں نیند کیسی آتی ہوگی آپ یہ ذہن میں رہ کر ایک پیغام دے دیں کیونکہ ٹائم ہمارا ختم ہو گیا ہے تو ایک کا ہمارے ناظرین کو پیغام بھی دے دیں اور اس پر بات کریں تھوڑی سی میں ناظرین کو اہل پاکستان کے لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ جتنی غلامی کی رات کشمیر میں طویل ہوتی جائے گی اتنا ہی پاکستان کمزور ہوتا جائے گا اور کشمیر کی آزادی سے مضبوط پاکستان تب ہی بن سکتا ہے کہ جب پاکستان کے حکمران اس پر سٹانس لیں اور اپنا موقف واضح کریں اور صرف میڈیا پریشر کی بنیاد کے اوپر اور چند خبروں کی بنیاد کے اوپر صرف کشمیر پہ اپنے چند لپس سروس نہ دیں بلکہ اس کی اوپر ایک واضح پالیسی بنائیں اور خوریت قائدی نے بھی اپیل کی ہے جتنے بھی سفارت خانے ہیں کہ یہ جو کشمیر پہ جو ڈمی پرگرام کرتے ہیں اپنے سفارت خانوں میں بند کریں اور سفارت خانوں کا جو رول ہے وہ اس میں عملاً اس کا کردار ادا کریں کہ یہاں پہ لابنگ کے حوالے سے وہ اس کو ہائلائٹ کرے گے مسئلے کو کہ کیونکہ پاکستان ڈریکٹلی کنیکٹیڈ ہے اس کنفلکٹ کے ساتھ کہ کشمیریوں کو ان کا رائٹ ایسل لیٹرمنیشن ملنا چاہیے اگر کشمیر میں غلامی کی رات آپ نے حسابت بھی ہوا کشمیر جتنی غلامی کی رات طویل ہوتی جائے گی اتنا پاکستان مزور ہوتا جائے گا بہت شکریہ فہیم کیانی صاحب آپ نے یہاں ہمارے سٹوڈیو میں فاس ٹائم آ پائیں اور ہمیں ہمارے ناظرین کو کشمیر کے حوالے سے آگاہ کیا ناظرین یہ کیونکہ کشمیر ایک بہت پرانا مسئلہ ہے لیکن اس وقت جو صورتحال ہے اس وقت تمام نوجوانوں کو وہاں تقریباً زہمی دیسار انہوں نے بتایا کہ تین چار آزار نوجوان اس وقت زہمی پڑے ہوئے ہیں اور ان کے ایسے طرح فائر کییں گے کہ ان کی آنکھیں اور مختلف جسم کے جو اس سے ہیں ان میں شرع لگے ہیں اور بہت زیادہ وہ یعنی آگے زنگی گزارنا ان کے لیے بہت مشکل ہے جو چالیس نوجوانہ بھی شہید ہوئے ہیں وہ تو چلیں شہید ہوگئے ہیں لیکن جو زہمی ہیں وہ اس اس کرب سے گزر رہے ہیں کہ ان کا اگر دکھ سنا جائے یا آپ لوگوں کے پاس کچھ سوشل میڈیا اور ویڈیو آتی ہیں ان کو جب دیکھا جائے تو رات کو نیند نہیں آتی تو مجھے حیرانگی ہے ان ہمارے اکرانوں پر جو پاکستان میں رہ کر ان کے ساتھ بزنس تو کرتے ہیں لیکن اس پر وہ آواز نہیں اٹھاتے ان تک کوئی مصبت پہلو پر آواز نہیں پچھاتے جس کی وجہ سے وہ روک سکے اگر ہاں مودی صاحب اگر نواز شریف صاحب کے دوست ہیں تو کم از کم انہیں پیغام تو پچھا دیں کہ یہ ظلم بند کر دیں چلو ازادی نہ انہیں دیں لیکن وقتی تو وہ ظلم تو بند کر دیں یہی ہے آج کے ہمارے پیغام کا ایک میسیج تھا جو ہمارے اکرمیت پاکستان کو بھی اور ان اداروں کو بھی پچھانا چاہ رہے ہیں اور پوری دنیا کو پچھانا چاہ رہے ہیں کہ یہ ظلم و ستم بند کیا جائے اور کشمیریوں کو آزاد کیا جائے جس طرح ان کا حق ہے اسی کے ساتھ اجازت دیئے مجھے اجازت دیئے انشاءاللہ نیسٹ آفتے میں نئے موضوع نئے مہمانوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اللہ حافظ